اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان محمد مار آپ کو اپنے چینل نوائی باکستان میں خوش آمدی دیتے ہیں آپ دیکھنے میرا گیوٹیو چینل آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدی دیتے ہیں ناظرین آپ سے جو گلکی صورتیال کے اوپر دیکھا جائے تو ایک بہت اہم خبر شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے ہم اس لیٹ فارم اور فرکنگ جو اپنی کر رہے ہیں اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہم کسی قسم کی جو ہے وہ کسی پارٹی کو کسی جماعت کو یا کسی فیور میں کسی آدمی کی بات نہیں کرتے بلکہ ہمارا مین ٹارگٹ صرف لوگوں تک سچ پہنچانا ہے لوگوں کو اس خبروں سے آگاہ رکھنا ہے وہ خبریں پہنچانی ہیں جن کی ریگوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں کا حق کیا کہ وہ یہ جان سکے تو ناظرین ست سے پہلے ہم بات کریں گے اس وقت ست سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب اور اس حاکدار یہ دو پرسنلیٹیز ہیں جن کے مطلقہ ہم اپنی اس فیڈیو میں جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے میاں نواز شریف کو اسلام آدھائی کون نے جو اشتیاری قرار دیا ہے اور دوسرے نمبر پر دیکھا دیں تو نواز شریف اس وقت جو ہیں وہ لندن میں موجود ہے میاں نواز شریف کو اسلام آدھائی کون نے جو اشتیاری قرار دیا ہے ان سے خلاف جو بہت ساری دالتوں میں کسی چل رہی ہیں مگر جو ان کو اشتیاری قرار دیا ہے وہ اسلام آدھائی کون کی شانی سے دیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب موجود ہے لندن میں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے بی بی سی کو جو ہے وہ عساق دار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو بھی دیا ہے جس میں ان نے کہا ہے کہ میری صرف اور صرف ایک ہی لاہور کے اندر جائیدات ہے اس کے علاوہ میری کوئی اور جائیدات نہیں ہے تو یہ ان کے بیانات کے اندر جو تطاعد ہے یہ وہ خود ہی جانتے ہیں یہاں جو لوگ سچ سے واقفیت رکھتے ہیں ان لوگوں کو بہتو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو اس وقت وہ لندن میں موجود ہیں دوسری طرف اس کو ان کو جو ہے وہ اسلام آدھائی کونٹ میں جو ہے وہ عشتیاری قرار دیتی ہیں ان کے اقلاب بہت سارے کیسے اور لڑے بھی چل رہے تھے تو نواز شریف صاحب ایک طرف تو لندن میں موجود ہیں دوسری طرف وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ مستقل میں ان کا کیا لائامن ہوسا ہے پاکستان کے الیکشنوں میں جو آگے دوہزار تریسٹین در ریلیکشن چل رہے ہیں ان کی پارٹی کتنا کونٹیکٹ کر پائے گی کتنا غور لے پائے گی اور اپنی پارٹی کو کتنا مصموط کر پاتے ہیں یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا اور مستقبل میں دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں مگر ان کی پارٹی اپنی جو ہے وہ برٹینگ پوری کر رہی ہے نواز شریف صاحب کے جو بھی بیانات ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور کس کے خلاف ہیں جو وہ بیرونی ملک پیٹ کے دے رہے ہیں وہ ہر بندے اس چیز کا مقوبی علم ہے نواز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے فٹیٹمنٹس کا تو وہ میڈیا کے اوپر آئے دن اس کا چلچہ جواب ہوتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے انقلاب جو چلنے کسی سے ان کو اشتیاری ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب نواز شریف صاحب کو دیکھا جائے سب سے پہلے سب سے پہلے دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب تقریبا آٹ اپتو کے لیے جو ہے وہ کہہ کے جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے دنوں نے ملک گئے تھے مگر ایک سال ترسہ ہو گیا نواز شریف صاحب واپس نہیں آسکے کیا محسوسیت ہے وہاں پر کس وجہ سے نہیں آسکے کہ اب یہاں خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں اور یہاں وہ لوگ جانتے ہیں جن کو حقیقت کا پتہ ہے نواز شریف صاحب جو ان کا بیانی آ رہا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے وہ شاید اپنا علاج نہیں کر پائے جاکٹروں کی رکومنڈیشن کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اور اس وقت ملک میں اور دنیا میں اس وقت کرونا کے وجہ سے حالات چل لی ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کر پائیں تو اس وقت برحل ان کا قیام جو ہے وہ لندن میں ہی ہے کب تک ہے اور کتنی دن مزید رہے گا اس کے مطلب ہم کچھ نہیں گیا سکتے مگر جو سب سے امپورڈنٹ بات ہے وہ اسحاگڈار صاحب کی جو کہ ڈی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے جس میں انہوں نے یہ واضح تو اعلان کیا ہے کہ میری صرف ایک پروپرٹی ہے لاہور کے اندر اور دیکھا جائے تو نواز شریف کو اسلامات ہائی کوٹنے نواز شریف کو جو ہے وہ جو اسحاگڈار صاحب کو اشتہاری عطالت پہلے ہی قرار دیا ہے تو اب یہ دونوں پرسنیلیٹریز ہیں جن کو پروپ نے اشتہاری قرار دیا ہے یہ عطالت سے باہر ہے اب اس میں جو مرکدی رول ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کر رہے گا کہ مرکدی حکومت جو اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ اپنی کیا اسٹر ٹیٹیجی مرتب کر سی ہے سوالے سے اور اس کا کیا لائے آمن ہوگا پی ٹی آئی جو کہ ایک طرف دیکھا جائے کہ اسلامات ہائی کوٹنے جب اشتہاری قرار دیا ہے یہ نواز شریف صاحب کو تو حکومت اب اس چیز کو آگے لے کے چلے گیا ہے تو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نواز شریف کو جو ہے وہ لندن سے واپس جو ہے وہ لے کر آئے گئے اس کے باراکس لیکھا جائے تو جو مرکز کے اندر ٹرٹل کے اندر ہماری ویڈی آئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ پوری کوشش کرنا ہے کہ نواز شریف وہ کسی طریقے سے کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بیرین و ملک جو اس میں وہ اپنی تک لندن میں موجود ہیں ان کو لے کے آئے جائے ان کا ویزہ ختم کروایا جائے اور ان کو جو ہے وہ جہاں پہ پاکستان میں لائے جائے اس لئے انہوں نے باقائدہ طور پر جو ہے وہ شواہید بھی جو ہے وہ برطانیہ میں جو حکومت کو فرام کی ہیں کہ ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ اللہ لڑی نیب ریفرینسیز ہوئی ہیں ان کے لابس ہائی کون میں یا ان کے علاوہ مختلف اجازتوں کے اندرکی تھی چاہیے ان کا آپ کے سامنا کریں کیونکہ نوازشری پارٹ افتوں کا کہہ کے گئے تھے اور تقریبہ نے ایک سال جو ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ نہیں یہاں پائے بہرحال اس کے پیچے کیا لوجک ہے یا تو یہ نوازشری صاحب جانتے ہیں یا ان کے پارٹی کے کچھ شروع ہو جاتے ہیں برحال مستقبل میں اب جو ہے وہ کڑا انتیار جو ہے وہ حکومت کا شروع ہو گیا کہ حکومت کے اوپر جس سے بڑی جمعہ داری آئید ہوئی ہے کہ اب وہ نوازشریف کو گیرون ملک سے جو ہے وہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں وہ اپنی کاوش ہے اور اپنی ذمہ داری کس طریقے کے فاتھ پوری کرتے ہیں برطانیہ کی عوام کے ساتھ برسوری برطانیہ ہیں کہ جو آکار ملک کے ساتھ جو ہے وہ آ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ راکتے میں انہوں نے شفایت خرام کی ہے نے نوازشریف کے خلاف بھی او نوازشریف کے خلاف ترکے آضالتوں میں چلے کسیز ہیں جو آہ ریفرینسز ہیں کے نوازشریف ثابت کو جو ہے وہ آہ برطانیہ سے جو ہے وہ پاکستان لائے جائے اور آہ ان کو جو ہے وہ آزالتوں کا تاکہ وہ سامنے کرنے خلاف میں ریفرینسز چال رہی ہے آجالتوں میں نواز شریف صاحب اور عساگرار صاحب جو کہ دونوں اشتہاری قرار دیا جاتے ہیں اجالت کی طرف سے اب اس میں جو ایک طرف تو نواز شریف صاحب اجالت میں اشتہاری قرار دیا جاتے ہیں جب کہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کی جو پارٹی ہے جو پی ایم ایل این ہے وہ برپور پی وی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنی بھرکیں کر رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر اور اس میں پی ایم ایل این کا جو ہے وہ لائے میں کیا ہوگا کیا پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے ساتھ مستقبل میں بھی کھڑی رہ گی کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کے کس افترک خلاف جاگ سکتی ہے ناظرین یہ تو آنے والا غفتی بتائے گا کہ مستقبل میں کیا نواز شریف جو ان کے خلاف عدالتوں میں ریفرینسز اور ان کے خلاف کیس چلے ہیں جو ان کو عدالت میں اشتہاری قرار دیا ہے کیا وہ پاکستان میں آتے ہیں یہاں مرکزی کمار فائٹل گورنمنٹ کی حکومت یہ وہ کامیاب ہوتی ہے برطانیہ سے رابطے کے بعد کیا برطانیہ کی حکومت سے نواز شریف کو جو ہے وہ وطن واپس لائے جا سکتا ہے یہ نہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ اس سے متعلق جو بھی لائے مولوکاست انتظروں کو بتائیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں مکمل طور پر اس کے اندرہ کو معلومات پرام کی جائے گی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی